ناظرین ڈراما سریل شدت میں کہانی کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے سلطان کے برے دن اب شروع ہو چکے ہیں اب سلطان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے جیسے اشکاری جانور کو پھندہ لگا کر گھیر کر اپنی حدف کی طرف لے جاتے ہیں اور بچارہ جانور نہ چاہتے ہوئے بھی پھندے میں پھنس جاتا ہے بلکل اسی طرح سلطان کو بھی ایک طرف سے نوفل چاندی اور پریزے گھیر کر پھنسا رہے ہیں تو دوسری طرف سرور اور اسرار سلطان کے پیچھے ہیں لیکن سلطان چاندنی طرف سے بلکل غافل ہے اور اپنی مرضی سے انجوائے کر رہا ہے لیکن اس بچارے کو کیا پتا کہ چاندنی کی دوریں کس کے ہاتھ میں ہیں آنے والی اپیسوڈ میں سات اہم ترین واقعہ دکھائے جائیں گے نمبر ایک نوفل پریزے اور چاندنی کس طرح سلطان کو شکار بنائیں گے اور مہر شکاری سلطان پہلی دفعہ شکست سے کیسے دوچار ہونے جا رہا ہے نمبر ٹو پریزے نوفل سے کیوں پوچھتی ہے کہ سلطان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے کوئی جگہ ہے نمبر ٹری علیزے سلطان کو کیوں بدقسمت انسان کہتی ہے نمبر فور اصرہ اب کیوں پھوٹ پھوٹ کا روتی ہے کیا اصرہ نے آخری مید بھی کھو دی ہے نمبر فائیو سروت بیگم اصرہ کو کیا سمجھاتی ہے نمبر چاندنی جب سلطان کو اپنے حسن کے سہر میں جگڑ کر ایک کمرے میں لے جاتی ہے تو سلطان کیسے اشیخی بگارتا ہے نمبر سیون جب سلطان کو پریزے اور نوفل پکڑ لیتے ہیں تو سلطان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے تفصیل جانے سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپنے معذر سامین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اب نوفل نے فیصلہ کیا کہ سلطان پر آخری وار کر دیا جائے اب مزید سلطان کو وقت نہ دیا جائے اور فون چاندنی کو تھما دیتا ہے چاندنی حسب معمول بہت پیار اور اداوں سے سلطان کو فون کرتی ہے تو سلطان ہمیشہ کی طرح چاندنی کے نہ ملنے کا شکوا کرتا ہے تو چاندنی کہتے ہیں کہ سلطان صرف تیرے لیے میں رسک لے لیتی ہوں سلطان کہتا ہے کہ ہم کسی اچھے سے ریسٹورن میں ملتے ہیں مگر چاندنی کہتی ہے کہ میں اس طرح ریسٹورن میں نہیں جا سکتی لیکن میں آپ کے لیے اپنا ایک فلیٹ بک روا لیتی ہوں وہاں ہم آرام سے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے تو سلطان کو کوئی اطراز نہیں ہوتا وقت تیہ کر لیا جاتا ہے فون بند کر کے چاندنی بڑی پریشان ہوتی ہے کہ نوفل بھائی مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے میں اکیلی کیسے جاؤں گی نوفل چاندنی کو تسلی دیتا ہے کہ میں اور پریزے آپ کو مکمل واج کریں گے سلطان کو بالکل بھی موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے پریزے کہتی ہے کہ نوفل فلیٹ کا کیسے بندبست کریں گے تو نوفل کہتا ہے کہ یہ میں کر لوں گا میرے دوست کا فلیٹ خالی ہے ہم سلطان کو وہاں کا اڈریس دیں گے جیسے سلطان کمرے میں داخل ہوگا ہم اس کی ویڈیو بھی منا لیں گے تاکہ سلطان کے خلاف پکے ثبوت مل جائیں اسرار جب گھر جاتی ہے تو سارا واقعہ سروت بیگم اور علیزے کو بتا دیتی ہے کہ کیسے سلطان نے اسرار اور مجھے بھری مارکٹ میں زلیل کیا اسرار کو کیسے دھکے دئیے اسرار کو گربان سے پکڑا بابی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیوں اسرار کے ساتھ شوپن کے لیے گئی علیزے کہتی ہے کہ سلطان بدقسمت شخص ہے جس نے اپنا آخری چانس بھی گنوا لیا اب سلطان کبھی بھی اسرار کو حاصل نہیں کر سکے گا کیونکہ سرور اب تو برداشتی نہیں کرے گا اسرار آج واقعی ناعمید ہو کر رو رہی ہے چیخ رہی ہے کہ سلطان تو نے ایسا کیوں کیا تم نے مجبر شک کیوں کیا میں تو تیری بیوی تھی میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی سلطان تو نے آخری امید بھی ختم کر دی اب میں تیری حمید کیسے کر سکتی ہوں سرورت بیگم مسرار کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ہم نے ایسے ہر نہیں مانی تھی ہم نے سلطان میں کچھ دیکھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اس لئے تو خلا کا دعویٰ دائر کیا تھا اسرار پوچھتی ہے کہ امید اگر کوئی برا ہے تو اس کی سزا میں کیوں بھگت رہی ہوں اس پر علیزہ کہتی ہے کہ اسرار اب شاید آپ کی سزا کے دن پورے ہو گئے ہیں سزا سلطان کو قدرت کی طرف سے ملے گی اس نے اسرار جیسی معصوم لڑکی کا دل توڑا ہے قدرت کے انتقام سے سلطان نہیں بچ پائے گا مظلوم کی آس ساتھ میں اسمان تک جاتی ہے تو تیری آسے سلطان کیسے بچ سکتا ہے دوسری طرف بدقسمتی سلطان کو مزید چاندنیے قریب کر رہی ہے سلطان بہت خوشہ کہ چلو اسرارہ سہی چاندنی سہی چاندنی سلطان کو فلیٹ کا ڈریس دے دیتی ہے سلطان تیار ہو کر پھولوں کا پیارا سا گلدستہ لے کر مقررہ وقت پر پہن جاتا ہے نوفل نے پورا انتظام کر لیا ہے خفیہ کیمرے بھی لگا دیئے ہیں تاکہ لمحہ بلمحہ ریکارڈنگ ہوتی رہے سلطان کو چاندنی گیٹ پر ویلکم کرتی ہے سلطان بہت خوش کبرے میں آتا ہے چاندنی سلطان کو شوخی سے کہتی ہے کہ دیکھو سلطان آپ کو میری محبت آخرکار میرے پاس لے ہی آئی اس پر سلطان کہتا ہے کہ صرف تیری محبت ہی نہیں بلکہ سلطان کو جو لڑکی دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے لیکن میں سب لڑکیوں کو گھاس نہیں ڈالتا صرف تجھے میں نے پیار کیا ہے یہ میرا پیار صرف تیرے لیے ہے جب سلطان چاندنی کو گل دستہ دے دیتا ہے اور کافی شوحد ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو نوفل دروازے کے ساتھ کان لگا کر ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے جیسے سلطان چاندنی کے نصدیق جاتا ہے نوفل دروازہ کھول دیتا ہے سلطان اچانک دروازہ کھلے سے گھبرا جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے نوفل اور پریزے ایک بیانہ خواب کی طرح کھڑے تھے سلطان گھبرا گیا اور چاندنی کو کھا جانے میں نظروں سے دیکھتا ہے چاندنی آنکھیں مٹکاتی ہوئی سلطان سے پوچھتی ہے کہ یہ تیری ہی خواہش تھی اکیلے میں ملنے کی پریزے اور نوفل کے سامنے سلطان کی بلی بنا کھڑا ہے پریزے چیکھتی ہے کہ سلطان تو تو جانور بھی نہیں ہے جانور بھی کچھ لحاظ کر لیتے ہوں گے لیکن تو انسان کہلنے کا مستحقی نہیں ہے